اسلام علیکم دوستو پھر سچے ثابت ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی تو ایک آئس کریم برینڈ نے اسرائیل کو دنیا میں زلیل کر کے رکھ دیا ہے اس آئس کریم برینڈ کا نام ہے بین اور جیریز آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن امریکہ اور یورپ میں یہ آئس کریم بہت مشہور ہے اور آئس کریم برینڈ یونی لیور کے انڈر ہی آتا ہے اب اس آئس کریم نے اسرائیل کو ایسا للکارہ ہے جو آج تک کوئی مسلم برینڈ بھی نہ کر پایا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل دن بدن فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور اپنی بستیاں تعمیر کر رہا ہے جس وجہ سے فلسطین کا علاقہ دن بدن سکڑتا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل کا ایم ہے کہ ایک دن فلسطین کو ختم کر دیا جائے اور زمین کا ایک بھی ٹکڑا فلسطین کے لیے نہ چھوڑا جائے پہلے نیتن یاہو اس فرض کو پورا کر رہے تھے کو آگے لے کر چل رہے ہیں نفتالی نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی بستیوں کو آگے بڑھائیں گے جبکہ اب شیخ جرہ کا علاقہ اسرائیل کی نظروں میں ہے جس کو ان یہودیوں نے اپنے علاقے میں شامل کرنا ہے اور یہ علاقہ وہی ہے جس وجہ سے حماس اور اسرائیل میں جنگ بھی ہو چکی ہے جو پاکستان، ترکی اور مصر کی مداخلت پر بند ہوئی کیونکہ پاکستان اور ترکی عراق میں ائر بیسز بنانے جا رہے تھے جس وجہ سے اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا اور اپنے فوجیوں کی جاہریت کو روکنا پڑا اب ان سب کے بعد بین اور جیری آئس کریم برینڈ نے اسرائیل کی کلاس لے لی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ جس جس جگہ اب اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرتا چلا جائے گا ہم اس جگہ پر اپنی آئس کریم کو نہیں بیچیں گے دیکھنے میں یہ تو ایک عام دھمکی ہے لیکن یہ برینڈ امریکہ یورپ میں بہت مشہور ہے اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان علاقوں میں اس کی اتنی بے عزتی ہو اسی لیے اسرائیل نے اتنا شور مچا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انٹی اسرائیل اور انٹی سیمیٹک آئس کریم ہے آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں جی ہاں شاہ محمود قریشی نے جب ایک امریکی یہودی خاتون صحافی کو ڈی پاکٹس کا تانہ دیا تھا تب اس خاتون نے شور مچا دیا تھا کہ یہ ایک انٹی سیمیٹک سٹیٹمنٹ ہے آپ کو اس پر تمام یہودیوں سے معافی مانگنا ہوگی اب پھر سے اس آئس کریم کے خلاف تمام یہودی ایک ساتھ مل گئے ہیں اور اسرائیل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس آئس کریم کا امریکہ میں بھی بائیکاٹ کیا چاہے دوسرے جانب اسرائیلی پی ایم نے کہا ہے کہ میں اس کمپنی کو اتنا نقصان پہنچاؤں گا کہ یہ خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے اس سے پہلے بلیک لیفز میٹر پر بھی یہی آئس کریم برینڈ ٹرمپ کو بھی خوب کھری کھری سنا چکا ہے جبکہ ٹرمپ کے خلاف تو اس آئس کریم نے ایک نیا فلیور بھی متعارف کروایا تھا جس کو ٹرمپ کے مخالفین نے خوب خرید کر کھایا تھا ایک طرف تو یہ برینڈ انسانیت دکھا کر دنیا میں شہرت کمارہا ہے دوسری طرف اپنا بزنس بھی بڑھا رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ برینڈ اسرائیل مخالف ایک فلیور نکال دے جسے پھر اسرائیل مخالف ممالک میں فروخت کرے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اس وقت چین کو ایک بڑے سیلاب کا سامنا ہے اور ہر ملک کی طرح یہاں بھی عام آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چین کو اس سیلاب کی وجہ سے دس ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ نقصان بیس ارب ڈالرز سے بڑھ سکتا ہے یہ سیلاب چین کے صبح ہنان میں آیا ہے جو اپنی یونیورسٹیز اور ریورز کی وجہ سے مشہور ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین کی تہذیب کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوا تھا اور اس علاقے میں بہت سے پاکستانی سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین گئے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہزار سالوں میں چین میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جتنی ان چند دنوں میں ہو چکی ہیں اسی لیے چین کا آج یہ حال ہوا ہے جس کی ایک بڑی وجہ گلوبل وارمنگ بھی ہے عمران خان بارہاں یہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ گلوبل وارمنگ سے ہے دنیا اس پر اتنی توجہ نہیں دے رہی جتنی دینی چاہیے اسی لیے آج دنیا میں سلاب وگارہ آنا معمول بن چکا ہے کیونکہ دنیا میں گرمی بھڑتی جا رہی ہے اور گلیشئرز پگلتے جا رہے ہیں جس وجہ سے یہ سلاب آ رہے ہیں اگر آج دنیا نے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والی دنیا کیسی ہوگی کوئی نہیں جانتا آج اگر چین کو دس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جرمنی میں سلاب نے عربوں کا نقصان کیا ہے یہی پیسہ اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے پر لگا دیا جاتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا آج آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں